اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کو کھٹی مٹھی کیری کی چٹنی بنانے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایسا کیا تھا اس کے میں چھلکیں سارے اتار لئے تھے اس کے بعد ہم اس آم کو کٹنگ کر لیں گے اچھا یہ میں آم جنسا ہے یہ میں اجار بنانے کے لئے لئے تھی لیکن جب میں نے اس کو چیک کیا تو یہ تھوڑا کھٹے مٹھے تھے تو میں نے سوچا چلیں اس کے چٹنی بنا لیتے ہیں اچھا میں نے میڈیم ٹلو فلیم پر ایک پین کو رکھا تھا اس میں میں تمام کٹے ہوئے یہ آم شامل کر دیئے تھے اور ہاف کپ میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم کے پر بکنے کے لئے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ بعد میں نے اس کو دیکھا تو تقریباً آم گلنے کے قریبی تھے میں نے پھر اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیا تاکہ جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا تھا آم بھی بلکل نرم ہو چکے تھے تو میں نے اس میں ایک کپ کے قریب چینی شامل کی ہے چینی ہمارے جیسے مکس ہوئی ہے تو میں نے اس کو چمت چلایا ہے اس کے بعد میں اس میں سپائس شامل کروں گی سپائس میں میں نے ایسا کیا اس میں میں نے ون فورٹ ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں نمک شامل کیا ون فورٹ ٹی سپون ہی ہم اس میں کٹوی لارمی شامل کریں گے اور ون فورٹ ٹی سپون ہی ہم اس میں ریڈ چلی پاورٹر شامل کریں گے لارمی پاورٹر شامل کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں چلکہ سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ایزی ریسپی آپ تک پہن سکے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی کتنے آسان طریقے سے یہ آم کے چٹنی آم کا مربع بنانے کے لئے اس بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں اچھا چینل نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا تھا یہاں پہ اس سٹیج پہ میں نے اس میں وائٹ زیرہ تقریبا تھوڑا ون فورٹ ٹی سپون ہی میں نے اس میں وائٹ زیرہ شامل کیا تھا بھوناوا وائٹ زیرہ میں بس پڑھا ہوا تھا اور سب سے لاس میں میں نے اس میں کلونجی یعنی کہ بلیک سیر شامل کیے ہیں کلونجی وہ جو ہمچار میں ڈالتے ہیں وہ میں نے اس میں ڈالی ہے اور ہماری جھٹ پڑ سے تیس سے پینتیس میں نے چھٹنی ریڈی ہو چکی ہوئی تھی میں اس کو تھوڑی دیر اور پکاؤں گی تاکہ چینی جو پانی ہے وہ بلکل بڑائے ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سیف کرنے کے لئے کسی بھی قسم کی کوئی ایسا پوٹلی اکثر ہوتا ہے لوگ جب بھی مربع وغیرہ ابناتے ہیں تو پوٹلی اس میں تھوڑا سپائی سٹال کے سیف کرنے کے لئے اس میں ضرور ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اس کو چھٹنی کو یا عام کے مربع کو تقریباً دو مہینے کے لئے سیف کر سکتے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں آپ اس کو بلٹ کے ساتھ کھائیں یہ بہت زیادہ مزی کے بنتی ہے اور یقیناً آپ بھی میری ایزیلی اور آسان مربع اور چھٹنی کی ریسپی کو ضرور پسند کریں گے میں آپ کو کلوز سے دکھاتی ہوں کہ یہ ماشلہ کتنی زبردست پہنی ہے اور کتنی جھٹ پر طریقے سے آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ ریسپی بتائی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے تو مجھے کمیرس کو ضرور بتائیں میرے چھٹنی کو سسپکرائب کریں لائک کریں اور بیلے کریں کلک کریں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ